لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آئیے ذرا بات کرتے ہیں رومی حکمران جولیس سیزر کی جب رومی حکومت پھیلنا شروع ہوئی اور مختلف ادوار سے گزری تو اس زمانے میں یہ کوئی ففٹی ایٹ قبل مسیح کی بات ہے کہ جولیس سیزر جو ایک رومی سردار تھا بہت قابل تھا لیکن پرلے درجے کا حریص تھا لالتی تھا اس نے اپنی وسط فتوحات سے شروع کی اور اس کے بعد فوجی شورت حاصل کر لی اپنے کارناموں کو اس نے خوب پھیلایا آخر کار اس نے فورٹی نائن قبل مسیح میں یعنی کہ فورٹی نائن بی سی میں رومہ پر حکمرانی کے لیے جان کی بازی لگا دی اس نے سینٹ کے احکام کو نظر انداز کر دیا اور تربیتی آفتہ سپاہیوں کی فوج لے کر پومپے کو شکست دینے کے لیے جو جولیس سیزر کا داماد بھی تھا اور سابقہ حلیف بھی تھا بارال سیزر اٹلی سے ہسپانیا وہاں سے یونال مقدونیا اور وہاں سے مصر گیا مصر پہنچنے پر اسے معلوم ہوا کہ پومپے قتل ہو چکا ہے مصر کی نوجوان ملکہ کلیوپیٹرا نے سیزر سے مدد کی التجائیں کی تاکہ اس کا متزلزل تخت بحال رہے سیزر کو کلیوپیٹرا سے محبت ہو گئی اور اس کے بطن سے ایک بیٹا بھی پیدا ہوا لیکن وہ زیادہ عرصہ وہاں نہ رہا اور واپس روم کی طرف لوٹا آخری مخالفت کو اس نے ہسپانیا میں شکست دی اس وقت سے سیزر اپنی مرضی کے مطابق تنہا حکومت کا کاروبار چلا تا رہا سیزر کی حکمرانی میں یونانی استبداد اور مشرقی مطلق العنانی کے خصائص جمع ہو گئے تھے یونانی آمروں کی مانند سیزر کو عوام کی حمایت حاصل تھی جو بد نظمی سے تنگ آئے ہوئے تھے اس کی بعض پولیسیاں بڑی دانشمندانہ اور تعمیری تھی اس نے قدیم اور غلط تقویم کی جگہ 365 دن کا نیا سال جاری کیا جس میں ہر چوتھے سال ایک دن کا اضافہ کر دیا جاتا تھا اس نے اٹلی کے مزید شہروں کو حقوق عطا کیے اور اس طرح رومی شہریت کی توسیقی بامانی اس نے بہت سارے اختیارات صوبوں کو منتقل کیے جن کی بہت ضرورت بھی تھی ان اچھی باتوں کے برقص سیزر نے جمہوریت کے تمام اداروں کو معطل کر دیا اور کاؤنسل اور عوام کے ٹریبون ڈکٹیٹر اور عالی مذہبی پیشوا چاروں کی اختیارات سمحال لیے سینٹ کو مجبور کر دیا کہ اس کی پیش کردہ تجاویز کو پہس و تمہیز کے بغیر منظور کر لے کیونکہ اس زمانے میں قائدہ یہ تھا کہ سیزر کے سامنے سینٹ بحث کرتی تھی اور پھر جمہوریت اور جس طرف جاتی تھی وہ فیصلہ ہوتا تھا جو سینٹرز کا بڑا ویٹ ہوتا تھا تو اس نے سینٹ کو بالکل مجبور کر دیا کہ فیصلہ وہی ہوگا جو جولیس سیزر کا حکم ہوگا تم لوگ صرف کٹ ساتھ ہی احتمام بھی کیا گیا کہ ریایہ سکندر آزم اور مصری بتلی موسیوس کی طرح خود اس کی بھی پرستش کریں دشمنوں نے سیزر کو سینٹ میں قتل کر دیا اوکٹیوین جو اس کی بھانجی کا بیٹا تھا وہ اس کا جانشین بنا اور اس کے نقش قدم پر چلنا شروع کر دیا اس نے اپنے پندرہ سالہ دور حکومت میں دشمنوں کو عبرتناک شکستے دی